ایک بڑی خبر تھی آج کے اخبار کے سرخیوں میں ہاتھی مل کے مڈر کے ہاتھی مل کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں بلکہ بہت ہی پرسدی ادیو پتی تھے رائے پر کے ان کے پاس اتنا دھن تھا کہ ان کی ستر پشتیں بھی آرام سے بیٹھ کر کھا سکتی تھیں بینا کوئی کام کیے یہ خبر آج کی سب سے بڑی خبر تھی اسی لیے شہر میں چرچہ کا وشے بھی شہر کے لوگوں میں ایک اور انسان تھا جو اس خبر کو دھیان سے پڑھ رہا تھا اس انسان کا نام تھا انسپیکٹر نائک تب ہی اس کا فون بجتا ہے مجھے لگی رہا تھا کہ آئیچی شاپ کا فون آئے گا ہاتھی مل کے مڈر کے سلسلے میں نائک نے فون اٹھایا اور بولا گون موننگ سر میں نے نیوز پڑھ لیا جس کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ نے فون کیا نائک تمہاری یہی بات تو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے تم ہمیشہ بھاپ لیتے ہو کہ میں کیا بولنے یا کرنے والا ہوں میری آفیس آ جاؤ تو انسپیکٹر نائک اپنی تیز بدھی اور چطرائی کے لیے بہت پاپیولر ہے پیچیدہ سے پیچیدہ کیس بھی سالو کرنے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگتا نائک ہاتی مل جی کو ان کے بنگلے میں کسی نے آج صبح چار بجے کے آس پاس مار دیا ہے لاشم نے پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دی لیکن ہمیں کوئی سراغ نہیں ملا اس سلسلے میں دیکھو نائک یہ ایک بہت ہی ہائی پروفائل ماملہ ہے so the police is under too much pressure to catch the culprit as soon as possible جانتا ہوں سر پر آپ پریشان نہ ہو ہم جلدی کلر کو پکڑ لیں گے میں ذرا ہاتی مل کے گھر ہو کے آتا ہوں ہاتی مل کے گھر پر لوگوں اور میڈیا کی بھیڑ جمع تھی کچھ اور پولیس کرمی بھی وہاں تھی جو بھیڑ کو سنبھال رہے تھے نائک ہاتی مل کی پتنی سے بات کرتا ہے اب ہاتی مل جی کے بارے میں اور پریوار کے باگے سادسےوں کے بارے میں مجھے پلیس بتائیے یہ پرانے وچاروں کے تھے اور بہت زیادہ خوش سیل بھی وہ بڑے موڈی بھی تھے کب ان کا موڈ بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا تھا اکثر وہ گسے میں لوگوں کو کھری کھوٹی سنا دیا کرتے ویسے اور کوئی بری عادت نہیں تھی ان کی جیسے شراب یا جھوہ آدھی ہمارے دو بیٹے ہیں مہیش اور براجیش اور ایک بیٹی سکنیا جو سب سے چھوٹی ہے مہیش بڑا بیٹا ہے ان کے علاوہ ایک نوکر بھی ہے نرنگکار جو بہت پرانا ہے قریب تیرہ سال پرانا مہیش کا ایک ہاتھ بایا ہاتھ خراب ہے اپنے سپیشلی ایبلڈ ہونے کی وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے اس لیے وہ گھر پر ہی رہتا ہے اور سکنیا اور بجیش ان کے بارے میں کچھ بتائیے سکنیا پروفیشن سے ڈاکٹر ہے لیکن وہ اپنے ڈیڈی کی بزنس میں بھی اچھی خاصی help کرتی تھی میرے پتی سکنیا کو بہت مانتے تھے انہوں نے اپنی وصیت میں سکنیا کو ہی اپنا وارث بنایا ہے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ آگے چل کر وہی ان کے بزنس کو آگے بڑھا سکتی ہے لیکن بہت عجیب بات ہے کہ وہ وصیت مل نہیں رہی کسی نے چورا لیے لگتا ہے اور بجیش بجیش کو نشا کرنے کی عادت ہے کہنے کو تو اس کی ریڈی میٹ گارمنٹس کی دکان ہے پر وہ کوئی بھی کام یا بزنس ٹھیک سے نہیں کرتا ہے میرے پتی سے اکثر اس کی لڑائی ہوا کرتی تھی اس کے نشا کرنے کی عادت کی وجہ سے اور ان سے بار بار پیسو کی مانگ کرنے کے لیے کھاں ہے برجیش کل رات سے اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں سر آپ امیڈیٹلی ہاتھی مل کے چھوٹے بیٹے برجیش کے نام کا وارن نکلوا دیجائے وہ میرا پرائیم سسپیکٹ ہے کیا میں ایک بار ہاتھی مل کی لاش کو دیکھ سکتا ہوں ہاں ہاں بلکل پوسٹ پانٹم کے لیے بھیجی تھی مورگ میں ہوگی وہاں چلے جاؤ مورگ میں پہنچ کر نائک ہاتھی مل کی باڈی کو جانچتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہاتھی مل کے لپس بہت زیادہ ڈرائی تھے اتنے ڈرائی کہ ان میں پپڑی بن گئی تھی مسٹر نائک کلر نے ان کو مارنے کے لیے ایل پرازولم دوا کا استعمال کیا ہے جو نین لانے میں ساہک ہے لیکن زیادہ کھانے پر موت کا کارن بھی بن سکتی ہے اور ان کے لپس آپ دیکھ رہے ہو نائک یہ ڈرائی نیس ڈیا ہیڈریشن سے ہوتی ہے اور یہ اکثر ایل پرازولم کھانے سے ہی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اتنا زیادہ ایل پرازولم کھایا ہے اس لیے ڈرائی نیس سے پپڑی بن گئی ہے لپس پر دیکھ رہے ہو نا اوہ تو ایسے مارا گیا ہے ان کو آئیے انسپیکٹر صاحب میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی مجھے ایک ایک کر کے سب گھر والوں سے ملنا نائک نے دیکھا کہ مہرش کے سامنے ایک نوٹ بک رکھی ہوئی تھی اور اس میں اس نے بہت کچھ لکھا ہوا تھا اسی نوٹ بک کے پاس ایک پرپل لکھنے والا پین بھی رکھا ہوا تھا یہ نوٹ بک ہاں مجھے لکھنے کا بہت شوق ہے میں روز ریری لکھتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے ہم آئی سی مہرش سے ملنے کے بعد نائک سکنیا کے کمرے میں جاتا ہے نائک کو دیکھتے ہی وہ کھڑی ہو جاتی ہے انسپیکٹر نائک مجھے آپ کی بارے میں پتا ہے ایسے ماملوں کو سلجھانے میں آپ ایکسپرٹ ہیں پر میں ابھی یہاں اپنی تاریخ سننے نہیں آپ کے پتا کے کاتل کو پکڑنے آیا کیا آپ کے پتا کی کسی سے دشمنی تھی نہیں میرے پتا ایک سجن ویقتی تھے ان کا کوئی دشمن نہیں تھا اور بردیش کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ کو لگتا ہے بردیش بھی یا نے ڈیڈی کو مارا ہے یہ نام ممکن ہے وہ لاک برے سہی پر وہ ڈیڈی کو مارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تبھی نائک کو ٹیبل پر ایک کتاب دکھتی ہے جو کی بند ہے مگر اس میں ایک بک مارکر لگا ہوا ہے وہ اس پیچ کو کھول کر پڑتا ہے جس میں بک مارکر لگا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں وہ سکنیا سے بینا کچھ ڈسکس کیے ہوئے بولتا ہے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں ضرور پڑی تو پھر ملنے آؤں گا پھر نائک آئی جی کو فون کر کے کہتا ہے کہ اگر بردیش پکڑا جاتا ہے تو اسے سوچت کیا جائے اگلی صبح آئی جی نائک کو فون کر بتاتے ہیں کہ بردیش کو پکڑ لیا گیا ہے اور جب وہ پکڑا گیا تو وہ پوری طرح سے نشے میں تھا بردیش سے ملنے نائک پولیس سٹیشن جاتا ہے بردیش بردیش تم نے اپنے پتا کی ہتیا کیا ہمیشہ کیا ہے نہیں نہیں میں نے اپنے پتا کو نہیں مارا ہے لیکن ہاں میں نے اس رات ان کے ساتھ جھگڑا کیا جب مجھے پتا چلا کہ انہوں نے ساری پروپرٹی اور پیسہ سکرنیا کے نام کر دیا ہے کسی کو بھی یہ سننے پر گصہ آئے گا اس کے بعد میں نشا کر کے سو گیا اپنے گھر سے کچھ دور ایک پارک میں میں بھاگا نہیں تھا اور مجھے کچھ یاد بھی نہیں ہے یہ لوگ مجھے نین سے ہی پکڑ کر لیا ہے اچھا ایک بات مجھے بتاؤ تمہارے گھر میں سلیپنگ پلز to be specific الپرازولم کون یوز کرتا ہے کیا تم یوز کرتے ہو نہیں میں تو الپرازولم یوز نہیں کرتا مگر اور بردیش نے نائک کو کوئی نام بتایا یہ نام سن کر نائک حیران ہو گیا اور بینا کچھ بولے ہاتھی مل کے گھر کے لیے نکل گیا ہاتھی مل کے گھر پہنچنے پر وہ سیدھے مہیش کے کمرے میں گیا مہیش کمرے میں ہی تھا اور اپنی نوٹ بک میں کچھ لکھ رہا تھا مہیش کیا تم مجھے اپنا پین دکھا سکتے ہو وہی پرپل پین کیا بات ہے انسپیکٹر اس پین میں کیا ہے نائک اس پین سے ایک کاغذ پر کچھ لکھتا ہے اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکرا ہٹا جاتی ہے مہیش I'm arresting you for murdering your father کیا یہ کیا بکواس ہے میں نے انہیں نہیں مارا تم نے پلاننگ تو اچھی کی تھی مہیش لیکن ہر پلاننگ فول پروف نہیں ہوتی مہیش تم بتاتے ہو سب کو کی میں بتاؤں کی تم ہی نے آتی مل جی کو مارا ہے yes I have killed him میرا بس چلتا تو بہت پہلے ہی مار دیتا ہوں ان کے تانوں سے پریشان آ چکا تھا وہ میری اپنگتہ کا مزاک اڑاتے تھے کیا یہ میری گلتی ہے کہ میرا ہاتھ خراب ہے جب دیکھو تب بھلا برا کہتے تھے میں یہ سہتا رہا پر جب مجھے پتہ لگا کہ انہوں نے ساری پروپرٹی اور پیسہ سکرنیا کے نام کر دیا ہے اسی دن میں نے سوچ لیا تھا کہ ان کو رستے سے ہٹانا ہوگا ورنہ مجھے گریبی میں دن کاٹنا پڑے گا مجھے ان کو مارنے کا اپائے سکرنیا کی میڈیکل بک میں مل گیا میں نے دیکھ لیا تھا کہ آدمی کی موت ہو سکتی ہے اگر وہ زیادہ کونٹیٹی میں نیند کی کولیا کھا لے تو اور وہی میں نے کیا میں نے دیڑی کو بہت زیادہ کونٹیٹی میں ایلپرہ زولم کھلا دی مجھے یقین تھا کہ شک سکرنیا پر جائے گا وہ ڈاکٹر اور پتہ جی کو دوائی بھی وہ ہی دیتی تھی سکرنیا پکڑی جاتی تو وہ بھی میرے رستے سے ہڑ جاتی اور پھر میری لئے آسان ہوتا پروپرٹی میں حصہ لینا جس دن برجیش نے پتہ جی سے لڑائی کی اسی دن مجھے صحیح موقع لگا تاکہ برجیش پر بھی شک جائے اس رات پتہ جی کے دودھ کے گلاس میں میں نے ایلپرہ زولم کی بوٹل کی لگپک ساری ٹیبلیٹس مکس کر دی جس کو پینے کے بعد ان کی موت ہو گئی پر آپ کو مجھ پر شک کیسے ہوا تو ہمارے پتہ کے کھون میں ایلپرہ زولم کا ملنا میرے شک کی پہلی گڑی تھی اور جیسا کہ تم نے کہا تمہارے ٹائڈی کو میڈیسنز بھی سکنیا ہی دیتی تھی اس کے بعد سکنیا کی میڈیکل بک میں مجھے ایک ٹیکس دیکھتا ہے جو ایلپرزولم کی سائیڈ ایفکس کی بوارے میں تھا وہ ٹیکسٹ پپل پین سے مارک تھا تو سکنیا کی ڈاکٹر ہونے کے ناتے یہ سب اسی کے مرڈر ہونے کے طرف اشارہ کر رہا تھا لیکن برجیش نے پولیس ٹیشن میں مجھے بطایا کہ تم کبھی کبھی نیند کی گولیوں کا استعمال کرتے ہو جب تمہیں نیند نہیں آتی اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ تم میڈیکل کی کتابیں بھی بہت اچھکتا سے پڑتے ہو یدی سکنیا نے اپنے پتا کو مارا ہوتا تو وہ کبھی بھی دوائی کا استعمال نہیں کرتے کیونکہ ان دات کیس شک سیدھے اس پر جاتا اور وہ تمہارا پوپل پین جس کو تم نے سکنیا کی بک میں ٹیکس کو مارک کرنے کے لئے اس کی آدھا مجھے دیکھا تم نے یہی گلتی کر دی کہ وہ پین استعمال کرتے رہے اور میرا شک یقین میں تب بدلہ جب میں نے چھپ کر تمہارے روم کی تلاشی لی اور تمہارے پتا کی وسیعت ملی ایک تشویر کے پیچھے سے تو مجھے یہ امید ہے کہ تم چھپ چھپ میرے ساتھ پولیس ٹیشن چلوگے اور اس پرکار نائک نے اپنی پرتبہ کے بل پر ایک اور پیچیدہ کیس سلجھا دیا اور ماسوم لوگوں کو جیل جانے سے بھی بچا لیا موسیقی